سلام سٹوڈینٹس ٹو لیکچر نمبر فورٹین آج میں آپ کو کچھ دو تین بیسک کنسیپٹ پہلے دوں گا اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو کسی سمجھاؤں گا سو سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فنکشن کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا اب کنٹینوی فنکشن کا آپ کو بتاتا ہوں کنٹینویس فنکشن کیا ہوتا ہے سٹوڈینٹس کنٹینویس فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فنکشن جو کہ ڈومین کی ہر ایک ویلیو جو کی رینج ہمیں دے وہ کنٹینویس فنکشن کہلاتا ہے سٹوڈینٹس کنٹینویس فنکشن ایسا ایک فنکشن ہے جو کہ اوپن انٹرول پر تو یہ پورا نہیں اترتا لیکن کلوز انٹرول میں جتنی بھی ویلیوز ہوتی ہیں ان کی یہ ہمیں رینج دیتا ہے سٹوڈینٹس جب بھی ہم کنٹینویس فنکشن ڈیفائنڈ کرتے ہیں تو وہ ایک خاص ہم لیمٹ کے اندر ڈیفائنڈ کرتے ہیں ایک لیمٹ دی جاتی ہے کہ اس لیمٹ کے اندر ڈیفائنڈ ہوگا ان فائنٹلی طور پر یہ ڈیفائنڈ نہیں ہوتا سٹوڈینٹس اس کے لیے کوئی نہ کوئی انٹرول چوز کی جاتی ہے کہ اس انٹرول میں یہ کنٹینویس ہوگا سٹوڈینٹس میں آپ کو اس کی دیفینیشن لکھوا دیتا ہوں آہ فنکشن ف دیفینیشن 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 öyle drug دیفینیشن دیفینیشن دیشن plein سٹوڈینٹس اگر دیفینیشن 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 کر رہی ہے لیمٹ تو سٹوڈینٹس جو فنکشن کی ویلیو بھی اسی پوائنٹ میں آ جائے گی دیکھو نا ایف او فیکس تھا یہ ایف او فی آ گئے تو یہ پھر اگر یہ کنڈیشن آ جائے تو پھر ہماری ہمارا جو فنکشن ہے وہ سیٹسفائی ہوتا ہے ایز اکنٹینویس سٹوڈینٹس جو بھی فنکشن ہے وہ ایک کلوز انٹرول پر لیے جاتا ہے میں قسم کی بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک کلوز انٹرول ہے یہ بیسے تو یہ دیکھو کہ یہ مائنس انفینٹی ہے اور یہ پلس انفینٹی ایک قسم کی بات یہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ریل لائن ہے تو سٹوڈینٹس اس پر انفائنائٹ مینی پوائنٹس بڑے ہوتا ہے جتنے بردے چھوٹے کر کے دیکھ رو سے بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں سٹوڈینٹس انفائنائٹ مینی اس میں پوائنٹس بڑے ہوتے ہیں میں ایک کہتا ہوں کہ پہلے میں اس کو ڈیفائن کرواتا ہوں کہ یہ ایک یہاں سے سے لے کر کہا نہیں کہا پر ویلیوز کو سائٹسفائی کرتا تھا میں کہتا ہوں کہ یہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک ویلیوز پر ت oats پر سا رہا ہے تو میں اس کو نام لے دیتا ہوں اس پائنٹ اس پائنٹ کو منظر دیتا ہوں کے اور اس پائنٹ کو منا نام دیتا ہوں بھی یک طریقی اسٹوڑینٹس یہی میں نو کیونک کو منظور میکتٹ بنانے کا یہ مطلب یہ کلوز انٹرول ہوگی یہ سٹوڑینٹس کلوز انٹرول کا مطلب یہ ہے کہ جو فنکشن ہوگا وہ اس اے پر بھی کنٹینیویس ہوگا سٹارٹنگ اینڈ اور یہ اور اینڈنگ ٹرمینل پہ یہاں پر بھی یہ کنٹینیویس ہوگا درمیان میں جتنی بھی ویلی ہوگی ہر ایک ویلیو پر کنٹینیویس ہوگا سٹوڈنٹس اب ہم یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اس میں پڑے ہیں وہ چاہے ہم اس کو تی نام دے دیں تی وان تی ٹو جتنے بھی ہیں اور وہ بھی ان فائی نائٹ میں نہیں پڑے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنے ہیں ہم جتنے مرضی پوائنٹ بناتے چلے جائیں وہ بنتے چلے جائیں گے ان فائی نائٹ میں نہیں پوائنٹ پڑے ہیں ان دو ٹرمینلز کے درمیان سٹوڈنٹس یہاں سے لے کر یہاں تک کنٹینیویس فنکشن سٹوڈنٹس ہم ہمارے پاس جو انٹرول ہے یہاں پر وہ یہ انٹرول ہے مطلب ٹی جو ہے نا ٹی یہاں پر گریٹر دین اور ایکل ٹو اے بھی ہے اور لیس دین اور ایکل ٹو بی ہے یہ اے ہیں یہ بی سٹوڈنٹس یہ ٹی کی ویلیوز اے اور بی کے درمیان یوں واقع ہیں سٹوڈنٹس جو فنکشن ہوگا وہ اس ٹی پر کنٹینیویس ہوگا سٹوڈنٹس یہ تو ہوگی کنٹینیویس فنکشن کی ڈیفینیشن سٹوڈنٹس ہم نے اے کے اگزمپل پریویس ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کو کروائی تھی شاید آپ لوگوں کو وہ یاد ہو یہ ہم نے ایک فنکشن سپیس کی تھی کہ ہمارے پاس ایک فنکشن سپیس ہے جس کو جو ہمارے پاس کیا تھی فنکشن سپیس تھی سٹوڈنٹس ہم جب ہمارا سب جاتی فنکشن انیلیسیس کا ہے تو آپ لوگوں کو فنکشن کے بارے میں بتاؤنا چاہیے کیونکہ یہاں پر ہمیں فنکشن کو ڈیفائن کروانا ہے اور فنکشن کو سٹیٹسپائی کروانا ہے فنکشن سپیس سٹوڈنٹس فنکشن سپیس کیا ہے فنکشن سپیس ہمیں دی گئی ہے سٹوڈنٹس جہاں پر جو انٹرول کو نام دے دیا گیا تھا یہ جو انٹرولیس وہ جے کا نام دی گئے تھا تو یہ جو سی او فیس کو نام دیا تھا کہ یہ ایکس ہے جو کہ سیٹ اوف آل ریل ویلیوڈ فنکشن ریل ویلیوڈ فنکشن کا مطلب ہے کہ فنکشن کی جو ویلیو ہے جو رینج ہے جو ریل ہے گی ریل لائن پہ آگی جو کہ ایکس بائی زیاد ان کو کوئی بے نام دیا تھا تو یہ جو انٹرول ہے اس کو ہم نے جے کا نام دیا تھا کہ یہ جو فنکشن جتنے بھی اس میں ہوں گے وہ اس پر ڈیفائنڈ کروایا گئے ہیں اس جے پر اس پر کنٹینیوز بھی ہیں اس پر آپٹیز کو سیٹسپائی کرتے ہوگے سٹوڈنٹس پھر اس پر ڈی میٹرک ہم نے ڈیفائنڈ کروایا تھا وہ تھا ڈیو پیکس وائی مطلب کوئی بھی دو اگر فنکشن اگر دو پائنٹس پر کروایا گیا ہے تو ان کے درمیان کے ڈیسٹنس ہے گا وہ میکسیمم ہوگا اس مارڈولیس کا اس مارڈولیس یہ ایکس اوف ٹی مائنس وائی اوف ٹی یہ ایکس دیپینڈنگ آن ٹی ہے وائی دیپینڈنگ آن ٹی ہے یہ ایک فنکشن ہے اور یہ فنکشن ہے ان کے درمیان میں جو ڈیفرینس ہوگا تو اس کا مارڈولیس لے اس کا جو میکسیمم ہوگا وہی ڈیسٹنس یہاں پر ڈیفائنڈ کروایا گئی سٹوڈنٹس اب اس پر ایک کوئیسٹن دیا گیا ہے ایکسرسائز میں پرابلم ہے سٹوڈنٹس وہ اب آپ کو میں کرواتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی تک سمجھ آگئے ہو سکتے ہیں میرا کوکسہ صرف یہی تھا پہلے میں نے آپ لوگوں کی ایکسیمپل کروائی ہے تاکہ جو اب ہم نے سوال کرنا ہے وہ صحیح طرح آپ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس پرابلم نمبر ہمارے پاس ایٹا یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ایکسیمیاں ہے ایکسیمگ جو آپ کو کھاشا ہے میٹرک ڈیٹائیلڈ اس کو ڈیٹائیلڈ کا نام ڈیٹائیلڈ کا نشان ہوتا ہے ڈی سیٹ ڈی سیٹ ڈی فنکچن سپیس سی او اے بی آپ لوگوں کو میں نے اس کے پراپرٹی سمجھا دیئے کہ وہ سپیس آف ریال ویلیوڈ فنکچن ہے جو کہ کنٹینویس اور ڈیفائنڈ ڈیس کلوز انٹرول ہے اب اس پر ایک اور میٹرک ڈیفائنڈ کروایا گیا ڈیفائنڈ ڈی ٹائل اس کو ڈی ٹائل کا نام دے دیا گیا ہے سٹوڈینڈس ایک سپیس میں ڈیسٹینس فنکچن بھی اتاشا ڈیفائنڈ کروایا جا سکتے ہیں لیکن سٹوڈینڈس اگر وہ چار کے چار پراپرٹی سیٹسفائی کریں تو تب وہ میٹرک مانے جائے ڈیو فیکس وائی اس ایکوال ڈو انٹیگرل لیمٹ اے سے بھی ہے یہ دیکھو نا لیمٹ اے سے بھی ہے یہاں سے بھی لیمٹ اے سے صرف اس کے شکل چینج کر دی گئے سوال وہ ہی ہے ایکس آف ٹی مائنس وائی آف ٹی اس کا مادولاس اور یہ ڈی ٹی یہ ڈیریویٹی بکا گیا سٹوڈینڈس بات صرف چھوٹی سی ہے کہ ہم نے جو پچھلی جو ہم نے اگزمپل کی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کا جو مادولاس ہے یہ گریٹر دین کیا آ رہا ہے یہ گریٹر دین اور ایکوالٹی زیرو آ رہا ہے سٹوڈینڈس آنا بے چاہیے یہ جو ایکس آف ٹی ہے یہ بھی ریل ویلیو فر دفنکشن یہ بھی ریل ویلیو دفنکشن ہے مطلب اس نے حل ہو کہ یہاں پر ریل ویلیو ہونی یہاں پر بھی ریل ویلیو ہونی ہے اب ہم یویویل ریل لائن پر جو ہم نے میٹرک ریپائنڈ کروایا تھا تو سٹوڈینڈس اس میں ہم نے یوں کیا تھا کہ وہ جو یہ ریل ویلیو یہاں پڑی ہوتی تھی اور گریٹر دین اور ایکل ٹو زیرو ہوتا تھا یہ تو یہ بھی وہی چیز ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اب میں یہ کہوں گا کہ اس کے ویریفکیشن ہم کرتے ہیں فر آل x of t y of t and z of t belongs to function space c of a b metric one students we know that from previous examples کہ یہ ریل ویلیو ہے یہ بھی ریل ویلیو ملے گی اور یہ بھی ریل ویلیو ملے گی جب ان کا مارڈلس ہوگا تو یہ greater than or equal to zero ہوگا اگر یہ greater than or equal to zero ہے تو پھر جو اس کا integral ہے a سے 20 جو ہم limit لے رہے ہیں students جو بھی limit لے لی جائے اس limit پر یہ ویلیو کیا دیں گے really دیں گے کیونکہ یہ real valued function ہے اس limit پر یہ ریل ویلیو دیں گے وہ بھی greater than or equal to zero ہوگی implies یہ جو detail law of x y ہے یہ greater than or equal to zero آ گیا ہے so students our m1 property is satisfied واتھیں ہاں m2 پر metric 2 property پر واتھیں ہاں ڈسٹوڈینٹس یہاں پر ہم نے یہ لکھنا تھا کہ چلو اس کو مٹھا دیتے ہیں distance of x from y is equal to zero if and only if the formula is equal to zero a سے b x of t minus y of t is equal to zero students اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس شرط پر یہ برابر zero آ سکتا ہے جبکہ limit ہمیں ایسے b دی گئی ہے students ایک ایک شرط پر یہ آ سکتا ہے کہ اگر اگر یہ ہو یہاں پر a of t آ جائے b of t آ جائے پھر بھی بات ہوئی ہے students ایک ہی بات ہے کہ اگر یہ پورا پورا modulus یہ کیا zero کے برابر ہو جائے یہی اگر zero ہوتا ہے تو پھر سارا کام ہوگا x of t minus y of t کا modulus is equal to zero if and only if x of t minus y of t is equal to zero if and only if x of t is equal to y of t ان کا difference zero ہے تو یہ برابر ہے students یہ جو x of t برابر آگے y of t کے students if and only if یہ یہ x برابر ہوگا y کے تو تب ہی یہ برابر ہوں گے چاہے یہ x depend کر رہا ہے y پر y depend کر رہا ہے y پر بات وہی ہے تو m3 پر آتے ہیں m3 پر آتے ہیں students جو ہمیں فارمولہ دیئے گے کہ وہ ڈی او فیکس بائی is equal to limit a سے b دی گئی ہے وہی بات ہے کہ شکل change کر دی گئی ہے ایک ہی بار بات بتا دی گئی ہے وہاں پر الہتہ الہتہ سے بات بتا دی گئی ہے یہاں پہ ایک ہی بار بات بتا دی گئی ہے limit ساتھ دی گئی ہے rent سے یہ ہے جی x of t minus y of t کا مارڈولاس اور یہ ہو گیا ڈی ٹی students ہم اس کو لکھ سکتے ہیں مارڈولاس کے پراپرٹی کے تیہے تھے یہ یاد رہے کہ ہمارے پاس as a real number ہے کیونکہ یہ رہے valued function ہے یہ والے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں into y of t minus x of t یوں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں آرام سے یوں کر کے اور یہ مارڈولاس آ گیا اور یہ ڈی of t students مارڈولاس پراپرٹی کے تیہت ہم اس کو جو لکھ سکتے ہیں y of t minus x of t کا مارڈولاس ڈی of t students یہ جو ڈی of x y تھا اب یہ برابر آ چکا ڈی of y x students our metric 3 property is easily satisfied ہم ہم آتے ہیں metric 4 property پر d of x y is equal to integral a سے b x of t minus y of t dt students اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x of t minus z of t plus z of t minus y of t یہ آگے dt اب ہم اس کو الہتہ الہتہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر الہتہ لکھے ہیں تو پھر یہ greater than or equal to sign آئے گا a سے b x of t minus z of t کا علیہدہ مارڈولس پلس z of t مائنس y of t کا علیہدہ مارڈولس لائے گا اور یہ dt تو یہ تو برابر ہمیں یوں لکھ سکتے اس کی لیمٹ الہتہ لے سکتے ہیں لیمٹ ہم نے الہتہ الہتہ کر لی piece کر لی اس کے a سے b z of t minus y of t یہ piece وائز ہو گیا students implies d of x y is less than or equal to d of x z plus d of z y students metric for property بھی easily satisfied ہو گئی is satisfied from m1 to m4 d tiled to tiled is metric on c c of a b x x دے دیگر سات اکس ہے ہنس یہ اکس تکہتر with d تائل is امیترک سپیس ڈیٹائیلڈ تھا یہ اپنے ڈیٹائیلڈ لکھنے یہ والا سارے ڈیٹائیلڈ تھے یہ ڈیٹائیلڈ ہے اور یہ ڈیٹائیلڈ ہی ہے یہ والا سپلنٹ بہت صحیح ہے اور انہوں نے سیٹائیلڈ اکرا دیا ہے اب آپ سٹوڈنٹ پھر ملتے ہیں نیٹس لیکچر میں